ٹھنڈی ٹھار مزیدار گرمیوں میں آپ کی طبیعت کو فریش کر دینے والی دل کی گبراخٹ دور کر دے ہڈیوں کو مضبوط کر دے ایسے اس میں انگریڈڈڈ ڈالے گئے ہیں آپ بھی ضرور ازمائیں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں بڑا ہی مزیدار یہ ہم نے ڈرینک بنائی ہے جو کہ نہایت ہی سستی اور خوبصورت اور اگر کل مہمان آئے تو آپ اس کے اجھے سرب کریں گی تو وہ بھی زبردست رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو ہم آج گھر میں تیار ہونے والی ایک بڑی ہی اچھی تھنڈی درینک تیار کریں گے جو کہ گرمیوں میں آپ کی طبیعت کو بلکل فریش کر دے گی دو کیجی میں نے دودھ لیا ہے دو لیٹر اور اس کو رکھیں گے چولے پہ اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے ویسے تو ہمارا پھول فیٹ دودھ ہے اور اتنا زیادہ اس کو ہم اتنا نہیں پکائیں گے کیونکہ ہمیں ربڑی نہیں بنانی ہم نے صرف ڈرینک بنانی ہے اور نیکسٹ میں آپ کو ربڑی بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی آج کل گرمیوں میں ایسی ریسیپیز گھر میں بنائیں اور بچوں کو خوش کریں گھر والوں کو خوش کریں مزے اڑائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کو پینے کو دل کرتا ہے تو ضرور ازمائیں اور بنائیں یہاں دودھ کو تقریبا میں نے ایک آدھا گھنٹہ پکا لیا تھا چینی میں نے اس میں پہلی بھی ڈالی تھی لیکن کلپ لے نہ میں بھول گی اب اس لیے میں نے اس میں تھوڑی چینی ایڈ کی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق آپ نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں ساتھ ہی پکا لیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن آپ نے چینی ذرا تھوڑی چی زیادہ ہیڈ کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں گوند کتیرہ جو ہے نا اس کو چوپ مٹا مٹا کر کے بھی گھو لیا تھا دو چمچ گوند کتیرہ تھے اور دو ہی چمچ میں نے چیا سیٹ لے لیں یا وہ تخم لنگا لے لیں اس کی آپ بنا لیں اس کو بھی گھو دیں چیا سیٹ تخم لنگا بڑی جلدی بھی جاتی ہے لیکن چیا سیٹ کو کم از کم آپ کو پانچ چھ گھنٹے پہلے بھی گھونا پڑتا ہے برنہ وہ جو ہے نا وہ پھولتی نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں یا ایک تو آپ کے پالوں کے لیے بہت بہتر ہے آپ کے اندر کی گرمی کو یہ ختم کرے گی چکر سردرد اور دل کی کبراخت اور بہت تھوڑا سا یہاں پہ میں نے یہ ڈالا ہے روحفزہ ڈالیں جامیشیری ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ساتھا کریں میں نے صرف اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے دیکھا ہے آپ نے صرف میں نے ایک دو چمچیز میں ڈالے ہیں تو یہ بتا رہی تھی کہ چیا سیڈ ایک تو آپ کا فیٹ کم کرتی ہے ہڈیوں کو بھی یہ مضبوط کرتی ہے ہمیں کیلشیوم کیسک میں دودھ سے بہت زیادہ مقدار اس میں کیلشیوم کی پائی جاتی ہے اور جو گوند کتی رہا ہے وہ تو ہماری بیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حامدہ حواتین اور وہ زچہ حواتین کے لیے بہت بہتر ہے یہ ہماری ہڈیوں کو بہت مضبوط کر دیتی ہے یہ ضرور کسی نہ کسی فارم میں آپ کو لینی چاہیے یہاں ہماری ڈرینک تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کیسے تیار کی ہے اس کو تھنڈا رکھ ہم نے کر لیا ہے اور یہاں ہم اس کو کر رہے ہیں گلاسوں میں سرو اور سروینگ آپ کی جتنی اچھی ہوگی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس قسم کی آتی ہے مجھے جس قسم کی آتی تھی یہ میں نے سرو کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم یہاں اس کے اوپر بریق کٹے ہوئے بادام اور تھوڑے سے خروٹ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں پستہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں یا صرف خالی پستہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت گھر میں یہی تھا تو میں نے اس وقت یہی اس میں ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں ہماری کتنی خوبصورت اور شکل دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ پاس ابھی گلاس اٹھائیں اور پی لیں بڑی یمی یہ ریسیپی بنے گی انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی بلکہ وہ ہر وقت کہیں گے کہ پاس ہی روز اب یہ بناو اور اس کو اب ہم خوبصورت بنانے کے لیے مزید میں اس میں دو کیوبز اور ڈال رہی ہوں تاں کہ یہ ذرا تھوڑا سا دوسروں کو تنین پتا نا کہ اب اس میں برف ڈلی ہوئی ہے پکس کے لیے بھی تو برف چاہیے نا ہمیں تو اس میں آئس کیوبز ڈالیں مزے اوڑائیں انجوائے کریں اپنے گھر والوں کو بچوں کو خاص طور پر خوش کریں آج کل میں خود کہہ رہی ہوں کہ میں بزار جاؤں اور وہ آئس کریم والے بھی جو ہوتے ہیں سانچے وغیرہ وہ لے کے آؤں بچوں کے لیے کل میں گئی تھی تو ساڑھے ساتھ یورو کی مجھے چھے سٹیکس میلی تھی آئس کریم کی اور بچوں کو پسند بھی نہیں آئی تھی تو انشاءاللہ پھر اگلی ریسی بھی میں میں آپ کے ساتھ کوئی آئس کریم وغیرہ کلفی وغیرہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں شیئر کروں گی اور ربڑی دودھ کی ہماری ریسی بھی جلد آنے والی ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت مزیدہ ربڑی دودھ تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ